ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دوبائی میں ایک سے بڑھ کر ایک آلی شان امارت ہے جیسے برج خلیفہ جو کی دنیا کی سب سے بڑی امارت ہے اسی طرح کہ کئی سارے ریکارڈز دوبائی کے نام ہیں اور دن پر دن نئے سے نئے کیرتیمان بنائے جا رہا ہے آپ دوبائی کی ترقی کی رفتار کو دیکھ کر چوک جائیں گے یہ جو فوٹو ہے یہ دوہجار سولہ کا ہے اور یہ دوسرا فوٹو اسی جگہ کا ہے لیکن پاس سال بعد یعنی دوہجار اکیس آپ دیکھ سکتے ہیں دوبائی کتنی تیجی سے گروہ کر رہا ہے دوبائی میں ایک ایسی امارت بنا دی گئی ہے جسے دنیا کی سب سے خوبصورت امارت کا خطاب ملا ہے کچھ لوگ اسے اسپیس شیپ اور کچھ لوگ اسے آنکھ کہہ رہے ہیں جو بھبس کی اور دیکھ اور دکھا رہی ہے اس کے باہری سرفیس پہ اریبی کیلیگراف میں تین کوٹس لکھے ہیں جو کی یو اے ای کے رولرز دوارہ بھبس کے بارے میں لکھے گئے تھے اسے حال ہی میں دوبائی کے رولرز شیخ محمد بن راشد المقتوم نے پبلک کے لیے اوپن کر دیا ہے تو چلیے اس کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں یہ بلڈنگ قریب ستتر میٹر اونچی ہے اور یہ ایک فری سٹینڈنگ سٹرکچر ہے یعنی کہ اسے بنانے میں ایک بھی پلر کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور اس بلڈنگ میں کوئی بھی کونہ بھی نہیں ہے یہ بلڈنگ تیس ہزار اسکوائر فٹ میں فائلی ہوئی ہے اس کے باہری سرفیس پر ایک ہزار چوبیس سٹینلس اسٹیل کے پینل سے ڈھکا گیا ہے یہ ایک کلو بائٹ کے ایک ہزار چوبیس بائٹس کو رپریزنٹ کرتے ہیں یہ دنیا کی ایک ماتر بلڈنگ ہے جسے صرف لینگیوج سے ڈھکا گیا ہے اور اس بلڈنگ کا نام ہے میوزیم آف دا فیوچر اسے بنانے میں کل چھ سال کا وقت لگا جس میں ایک سو چھتیس ملین ڈالر کا خرچ آیا یعنی کی لگ بگ ایک ہزار کروڑ سے بھی زیادہ اس بلڈنگ کو ویورو ہیپولد نامک کمپری نے بنایا ہے لیکن جیسا کی نام سے آپ کو یہ ایک میوزیم لگ رہا ہوگا لیکن اصل میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے یہ ایک لیونگ میوزیم ہے یعنی کی اس میوزیم میں جو کچھ بھی ہے وہ پرزنٹ اور فیوچر کا ہے یہ اکلوتا ایسا میوزیم ہے جس کے اندر بیتا ہوا کل ایلیویٹرز کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے کہ یہ ایک راکٹ موڈیول ہو اور یہ اسپیس اسٹیسن کی طرف لے کے جا رہا ہو اس بلڈنگ کے فیفت فلور پر اسپیس اسٹیسن کا موڈیول ہے جیسے ناسا کے دوارہ بیریفائیڈ کیا گیا ہے اس فلور پر آپ کو ایسا ایکسپیرینس ہوگا جیسے کہ آپ اسپیس میں پہنچ گئے ہیں یہاں ہم دیکھ سکیں گے کہ بھوش میں ہماری دنیا کیسی ہوگی کیسے انسان ایک پلینیٹ سے دوسرے پلینیٹ پر سفر کریں گے جب آپ فرث فلور پر جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ رین فورسٹ میں پہنچ گئے ہیں جہاں بہترین اینیمیسن سے رین فورسٹ کی کلپنا کی گئی ہے یہاں پر لگ بگ 2400 اینیمل اسپیسیز کو دکھایا گیا ہے اس کے سیکنڈ فلور کو مخروب سے فیچر ٹکنالوجی اور انویشن کے لیے بنایا گیا ہے یہاں آپ کو ایڈوانس ڈرونز سیلف ڈرائبنگ کارڈز سائیکل اور سائیبر ڈرگ جیسی بہت ایڈوانس ٹکنالوجی دیکھنوں کو ملے گی اور یہ ایکسپیرینس کتنا امیزن ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر اس کے فرسٹ فلور کی بات کریں تو یہ ایک سائنس پارک ہے جہاں پر فیجکس بائیولوجی اور میت کے ایکسپیریمنٹ کو 3D موڈیول کے ذریعے ایفیٹ کے ساتھ آپ فیل کر سکتے ہیں یہاں آپ جان سکتے ہیں کہ بھبس میں سائنس میں کون سا بدلاؤ ہوگا اور سائنس بھبس کو کیسے بدلے گا دنیا کی سب سے خوبصورت بیلڈنگ محض ایک بیلڈنگ نہیں ہے یہ ایک انویسمنٹ فنڈ بھی ہے جہاں آپ کے آئیڈیاز کو لوگ انویسٹ کریں گے لوگ دیکھیں گے یہ امارت نہ صرف انویشن اور ٹکنالوجی کو بڑاوہ دیتی ہے ولکہ بھبس کو بہتر بنانے کی انسپیریشن بھی دیتی ہے اس طرح کی کونسپٹ بیلڈنگ کا نرمار بھارت میں بھی کیا جانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے اور اسی طرح کے انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریش کریں